ہلو برینڈز اور سوری اس کی عادت بن گئی ہے دوستوں اور یہ آپ کو بھی ڈالنا چاہیے بہت ضروری چیز ہے اس کا ہمیشہ دھیان لیکن دوستوں اگر آپ کو سیف رہنا ہے تو یہ اس کا استعمال ضرور کیونکہ کوئی علاج نہیں ہے آپ کو اس کا استعمال کرنا پڑے گا اور اس میں اس کو لگانے میں کوئی شرم بھی نہیں ہے تو پلیز آپ اس کا استعمال ضرور کریں تو دوستوں میں ہوں آپ کا دوز آکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینلز زیک فشنک تو دوستوں آج ہم کیا کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر دوستوں آج ہم روڈ ریل اور لائن تینوں کا کومبو بتائیں گے کیسے لگنی چاہیے ریل کے اندر روڈ کے اندر ریل کیسے لگائیں اور ریل کے اندر لائن کو کیسے لگائیں اور اس کی ایک ایک گائیڈ کے اندر اس کو کس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو دیکھیں دوستوں اس کے لیے ہمیں ضرور پڑے گی ایک تو روڈ کی ایک ریل کی اور ایک لائن کی جو ہی میرے پاس یہاں پہ موجود ہے تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ریل کو لائن پر روڈ پر سوریک کیسے لگائیں کیا دوستوں رمضان چل رہے ہیں رمضان میں تھوڑا سا ایسا دوستوں آپ کو رمضان بہت بہت مبارک تو دوست میں دیکھیں یہ ہے میری یہ والی جو ریل ہے یہ ریل ہے میری اوٹی فورٹی یہ اکوما کی ہے یہ اس کا باکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکٹانا کی اوٹی فورٹی اور یہ دیکھیں دوستوں اس کا بہت ہی مطلب میری سب سے بیسٹ ہے یہ ریل سب سے بیسٹ یہ ملنا بند ہو گئی ہے دوستوں ابھی اس کو میں نے آج بھی سمال کے رکھ رکھا ہے سکی ریپیری وغیرہ میں کرتا رہتا ہوں تو دوستوں اب آپ دیکھئے اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اندر ریل میں لگائیں گے روڈ میں ریل کو لگائیں گے لگا دوستوں آپ نے اور ابھی تک اس کے اندر لائن ہم لوگوں نے نہیں ڈالیے تو اس کے اندر ہم بریڈڈ لائن کو ڈالیں گے بریڈڈ لائن کو کس طریقے سے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستوں پہلے میں آپ کو اس کی نوٹ لگانا بتاتا ہوں اس کی نوٹ کیسے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس پر لگا کر لکھاتا ہوں تو دوستوں دیکھتے رہیے دیکھیں فرنڈس یہ ہم نے لائن لی ہے بریڈڈ لائن ہے 32 mm کی 32 mm کی اس کے بعد اس کو اس طریقے سے لوب بنائیں گے اور ایسے کر کے اور یہاں سے دوست اس کو پکڑ کے اور اس طریقے سے ہمیں اس کو 4 times 1 یہ جو گولہ ہم نے بنایا اس میں سے نکال لیں گے 2 3 and 4 اب دوستوں یہ دیکھیں اس کو پکڑ کے اس طریقے سے ٹائٹ کر لیجے اور یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں دوستوں بہت ایزی ہے اب اس کو ہم ریل میں ڈالیں گے تو اب ریل میں ڈالنے کے لیے ہمیں آگے چلنا پڑے گا تو دیکھیں اب ہم اس کو ریل میں ڈالتے ہیں دیکھیں دوستوں یہ جو ہم نے اس کا بنایا ہے پورا تو اس کو اس طریقے سے ہمیں پہلے تو اوپر سے اس کو کٹ لیں گے تھوڑا سا اس کو بلکل پاس سے کٹ لیجی اور اس کے بعد دوستوں یہ ہمیں بیل کرنگ کو ان لوگ کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے ہمیں لگانا ہے دیکھیں آپ امید کرتا ہوں آپ کو دکھرا ہوگا صحیح سے اور اس کے بعد اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیجئے جیسی آپ اس کو کھے چھیں گے تو یہ آٹومیٹک ٹائٹ ہو جائے گی اور اس کو اس سے ہاتھ سے دبا دیجئے ٹھیک ہے دوستوں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ بیل کریں واپس آپ اس کو وہ کر دیجئے اب دوستوں یہ برہن بھائی ہے بھگری ہے اب اس طریقے سے دوستوں آپ اس کو ہمیں لپیٹنا ہے ٹائٹ ٹائٹ لپیٹنا ہے دوستوں ہمیں بلکل ٹائٹ تاکہ یہاں پہ کوئی دھیلا نہیں رہے ڈھیلا رہنے کی وجہ سے بہت ساری پروپلمس ایسی آجاتی ہیں کہ جب بھی ہم تھرو کرتے ہیں تو یہاں سیاہ تو گچھا بن کے نکلتا ہے اُلجیوی ڈور باہر آتی تو یہ چیزوں کا آپ کو بہت دیران رکھنا ہے تو اس پر یہ میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ ہماری ڈور بہت بہت اُلجتی ہے یا ہمیں کوئی اپائے بتائیں تو میں ان کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ڈور اچھے سے لپٹی بھی ٹائٹ لپٹی بھی ہونا چاہیے اور آپ کا کم سے کم کم سے کم ابھی میں آپ کو ڈور بھر کے بتاتا ہوں اس کے اندر کہ کہاں تک اس کی لائن کو آپ کو پورا بھرنا ہے تاکہ اس سے آپ کو نقصان نہ ہو تو ہم دیکھیں بھرنا شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہماری میریل کمپلیٹ ہو چکی ہے سکینڈر پوری بھر رہی ہے تو آپ دیکھیں آگے کا سکینڈ بتاتے ہیں دیکھیں فرینڈز ہی ہم نے ہمارا کمپلیٹ اس کو سپول کو بھر لیا ہے اس کو سپول کہتے ہیں دوستو یہ جو میرے نکانا یہ اوٹی فورٹی جو ہے اکوما کی اس کے اندر یہ اس پر سپول آتا ہے مگر اب آنا بند ہو گیا تو اس کی جگہ ہم نے سی اکسٹی فورٹی مگائی اس میں بھی ڈبل اسپول آتا ہے تو یہ بہت اچھی ریل ہوتی ہے دوستو بہت ہی غزب کی ریل ہوتی ہے اس کا جو ویڈ لوڈ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سکس کیج ہوتی ہے اور یہ بہت کم خراب ہونے والی چیز ہوتی ہے دوستو تو آپ یہ دیکھیں اب یہاں تک ہم آگئے ہیں اس میں تو اب ہم اس کو اس کے اندر سے دیکھیں دوستو تو اب یہ اس طریقے سے ہم اس کو نکالیں گے یہاں سے اس کے اوپر سے وائر کے اوپر سے اور یہاں پر جو اس کا بھیل ہوتا ہے اس کے اوپر سے ہم اس کو نکالنا ہے تو اب یہ جتنے بھی پہلے ہم اس کو تھوڑا سا انبلوک کر کے ہم اس کو لائن آؤٹ کر لیں گے ہم دوستو ان چیز کا دھیان لکھیں کہ آپ کو ایک ایک گائیڈ میں سے آپ کو لائن کو نکالنا ہوگا دیکھیں آپ یہ یہاں سے اس طریقے سے ہم نکالیں گے ایک ایک گائیڈ میں سے نکالنا ہے لائن ہم پوری فکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نیکسٹ ہمارے فوٹوگرہ پر بھی بہت محنت کرتے ہیں دوستو ہمارے دیکھیں دوستو Wir Sometimes آپ کو بھی اس طریقے سے یہ ہماری دیکھیں دوستو آپ کو بھی خطائ تو یہ دیکھیں پورا یہاں سے ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ہے اس کے بعد اس سے ہم نے اس سے لینا ہے لائن کو اس کے بعد الف jogos ڈائیل سے نکہ لیا ڈین ثانیٹ بھی سے نکہ لیا ڈین تھاڈ میں سے نکھ لیا ڈین فورت میں سے نکھ لیا ڈین دین کسی بھی ہوتے ہیں 7 آنس پلس بھی ہوتے ہیں یک سٹلٹ بھی ہوتے ہیں جبیں بھات عقیب آئندہ بھ سچァ آگے اس کے آگے ہمیں فرور باننا ہے ہاں یہ بتا رہا تھا دوستو میں آپ کو ایک بار دیکھیں اس کے اندر یہاں تک آپ کو اس کو بھرنا ہے کمپلیٹ یہ زیادہ اوپر تک نہیں آ جائے بلکل اس سے ذرا سا ایک ایم ایم یا دو ایم 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 ڈیڑھ ایم ایم کے لگ بگ آپ کو نیچے رکھنا ہے دور کو نہیں تو کیا ہوگا جب آپ تھرو کریں گے تو یہ یہاں سے گچھا بن کے نکلے گی اور آپ کو ٹائٹ ہمیشہ رکھنی ہے جب بھی آپ لپیٹیں گے تو آپ ٹائٹ لپیٹیجے گا اور ڈھیلی لپیٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گچھا بن کے نکلتا ہے اور وہ آپ کے نقصان کرتا ہے پھر آپ کے گٹھانے لگ جاتی ہیں اور گٹھانے دوستو چلتی نہیں ہے اور کونسی گٹھان چلتی ہے اگر آپ کو گٹھان لگانا پڑے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کونسی گٹھان سکسیسفل ہوتی ہے تو دوستو اب آگے اس کے آگے ہم فروگ بانیں گے اس کے آگے ہم فروگ بانتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں فروگ باننے کا کیا طریقہ ہے بہت سیمپل طریقہ ہے دوستو آج ہم پورے سٹوڈیو میں ناچ لی ہیں دوست تو دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ کو دیکھ رہا ہو دیکھ رہا ہے ایسے آپ کو اس میں سے نکال لینا ہے دوستو اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو لینا ہے اور تھرٹین ٹائم آپ کو اس میں راؤنڈ دینا ہے ایک آپ یہاں سے پکڑ لیجے اور ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹی ٹوی ٹھرٹین یہ دوستو بہت ہی آسان اور بہت ہی مضبوط ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو یہ پکڑ کے ایک سرہ اس کے جو لوب ہم نے کر رکھا ہے گول اس میں سے نکالنا ہے اس طریقے سے اور اس کو پھر ہمیں واپس اسی میں سے نکال دینا ہے اور یہاں پہ اس کو ہولڈ کر لیجے اس کو کھیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف اس چیز کو کھیچنا ہے دوستو اس کو چھوڑ دیجے اور یہ آپ کا یہ آپ کا فروگ کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو دیکھیں آپ بہت اچھی نوٹ ہے دوستو اس سے اچھی کوئی نوٹ نہیں ہوتی بہت ایزی ہوتی ہے کئی طرح کی نوٹس اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بندی ہیں کیا ہونا ہے تو فیلال دوستو آج کا جو سیٹ اپ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو چاہے اچھا نہیں لگا ہو تو بھی لائک کریں شیئر کریں بڑی محنت کریں ہم نے اسے بنانے میں دوستو دیکھئے آنے والے کئی ویڈیوز رمضان چل رہے ہیں تو رمضان میں ہم لوگ کم جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی دھیان رکھیں اور دوستو ماس کا دھیان رکھیں اب بہت خراب ٹائم چل رہا ہے کیونکہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اگر یہ لگ جائے کسی کو تو ان چیزوں کا دوستو دھیان رکھیں اور دعائیں کریں ہمارے لیے بھی کہ سب لوگ صحیح رہے ٹھیک دوستو بائی بائی